خدا ہم تیرا شکر ہو تیری تعریف و خدا ہم باپ کہ خدا ہم آج پھر سے تو نے ہمیں دور اور نزدیک سے کٹھا کیا خدا ہم ایک روح میں باندھا ہے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہم نے نہیں بلکہ تو نے ہمیں چون لیا دنیا سے الگ کر لیا خدا ہم اپنے لیے چون لیا کہ ہم تیری عبادت کریں تیرے بیٹے یسو کی ماند بنتے جائیں جس نے ہمارے لیے تنی بڑی قربانی دی جس نے اپنی جان کو قربان کر یہ ہماری خاطر ہمیں ہماری نجات کی خاطر ہمیں بچانے کی خاطر ہمیں اس اپنے خاندان میں شامل کرنے کی خاطر خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تو جو روز ہمیں اپنے دل کی باتیں بتاتا ہے خدا پاک روح تو ہمیں تیار کر رہے تو ہمیں دھو رہے تو ہمیں پاک صاف کر رہے اس لئے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہماری اتنی فکر کرتے ہیں اس قدر ہم سے محبت کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے اندر ابھی کمی ہیں کمزوریاں ہیں خدا ہم تو روز ہمیں بتا رہے ہیں ان کے اوپر انگلی رکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ابھی مجھے اپنے اندر سے نکالنا ہے وہ ساری جبرانی انسانیت ہے اس کو نکالنا ہے پاک بننا ہے پتر بننا ہے یسو کی ماند بننا ہے خدا ہم آج جب تو بولے ہمارے ساتھ کلام کرے تو جو بھی آج ہمارے اندر وہ باتیں ہیں جو تو نکالنا چاہتا ہے جو کلام کرے جو بھید کھولے خدا ہم خدا یسو کے نام سے ہو ہمارے دلوں میں وہ تیرا کلام جو ہے گھر کرے اور ہم اس پہ عمل کرنے والے ہوں اور جب ہم تیار ہوں جب خدا ہم یسو سے آئے تو ہم تیار ہم نے وہ سارے کپڑے وہ سیور وہ پہنا ہو سب کچھ خدا ہم خدا تاکہ خدا ہم یسو سے جب تو آئے تو ہم بادنوں میں اڑ کر تیرا اس تقبال کرنے والے ہوں یسو کے نام سے ہم سب مل کر ایک روح میں ایک دل ہو کر اس طبعہ کو بڑے ایمان سے اور توکل اور بروسے سے مانتے اور پا لیتے ہیں آمین اللہ لیتے ہیں اللہ لیتے ہیں اللہ لیتے ہیں اللہ لیتے ہیں ہم پدائش کی کتاب اور اس کا آج پتیس باپ جو ہے وہ پڑھیں گے جی سمیت کون ہے ہمارے ساتھ جی انجنا سیسٹر اماندیب اور سیسٹر نائیلا اوکے ٹھیک ہے جی بڑائش کی کتاب اس کا کتیس باپ ہم پڑھیں گے جی سسٹر نائیلا شروع سے ہاں جی پورا پڑھیں اور اس نے لابن کے بیٹوں کی یہ بات نے سنی کہ یکوب نے ہمارے باپ کا سب کچھ لے لیا اور ہمارے باپ کے مال کی بدولت اس کی یہ ساری شان و شوقت ہے اور یکوب نے لابن کے چہرے کو دیکھ کر تار لیا کہ اس کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے اور خداون نے یکوب سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوڑ چا اور میں تیرے ساتھ رہوں گا تب یکوب نے راخل اور لیا کو میدان میں جہاں اس کی بھیڑیں بکریان تھی بلوایا اور ان سے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے باپ کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے پر میرے باپ کا خدا میرے ساتھ رہا تم تو جانتی ہو کہ میں نے اپنے مقدور بھر تمہارے باپ کی خدمت کی ہے لیکن تمہارے باپ نے مجھے دھوکہ دے کر دس بار میری مزدوری بدلی پر خدا نے اس کو مجھے نقصان پہنچانے نہ دیا جب اس نے یہ کہا کہ چتلے بچے تیری عجرت ہوں گے تو بھیڑ بکریان چتلے بچے دینے لگیں اور جب کہا دیے یوں خدا نے تمہارے باپ کے جانور لے کر مجھے دے دیے اور جب بیڑ بکریان گھابن ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا جو بکرے بکریوں پر چڑھ رہی ہیں صداری دار چتلے اور چت گبرے ہیں اور خدا کی فرشتہ نے خواب میں مجھ سے کہا آئی یکوب میں نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا کہ اب تو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ کہ سب بکرے جو بکریوں پر چڑھ رہی ہیں دھاری دار چتلے اور چت گبرے ہیں کیونکہ جو کچھ لابن تجھ سے کرتا ہے میں نے اس کو دیکھا میں بیت تیل کا خدا ہوں جہاں تُو نے ستون پر تیل ڈالا اور میری منت مانی پس اب اٹھ اور اس ملک سے نکل کر اپنی ذات بوم کو لوٹ جا تب راخل اور لیا نے اسے جواب دیا کیا اب بھی ہمارے باپ کے گھر میں کچھ ہمارا بخرا ہے یا مراس ہے کیا وہ ہم کو اجنبی کے برابر نہیں سمجھ تھا کیونکہ اس نے ہم کو بھی بیچ ڈالا اور ہمارے روپے بھی کھا بیٹھا اس لیے جو دولت خدا نے ہمارے باپ سے لی وہ ہماری اور ہمارے فرزندوں کی ہے پس جو کچھ خدا نے تجھ سے کہا وہی کر تب یاکوب نے اٹھ کر جو اس نے کٹھا کیا تھا یعنی وہ جانور جو سے فدان آرام میں عجرت میں ملے تھے لے کر چلا تاکہ ملک کنان میں اپنے باپ ازحاق کے پاس جائے اور لابن اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کو گیا گیا ہوا تھا سراخل اپنے باپ کے بتوں کو چرا لے گئی اور یعقوب لابن آرامی کے پاس چوری سے چلا گیا کیونکہ اس نے اسے بھاگنے کی خبر نہ دی سو وہ اپنا سب کچھ لے کر بھاگا اور دریہا پار ہو کر اپنا رخ کوہ جلاد کی طرف کیا اور تیسرے دن لابن کو خبر ہوئی کہ یعقوب بھاگ گیا تب اس نے اپنے بھائیوں کو ہمرا لے کر سات منزل تک اس کا تحقب کیا اور جلاد کے پہاڑ پر اسے جا پکڑا اور رات کو خدا لابن رامی کے پاس خواب میں آیا اور اسے کہا کہ خبردار تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا اور لابن یعقوب کے برابر جا مہچا اور یعقوب نے اپنا خیمہ پہاڑ پر کھڑا کر رکھا تھا سو لابن نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جلاد کے پہاڑ پر دیرہ لگا لیا تب لابن نے یعقوب سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا کہ میرے پاس سے چوری سے چلا آیا اور میری بیٹیوں کو بھی اسی طرح لے آیا گویا وہ تلوار سے حسیر کی گئی ہیں تو چھپ کر کیوں بھاگا اور میرے پاس سے چوری سے کیوں چلا گیا اور مجھے کچھ کہا بھی نہیں ورنہ میں تجھے خوشی خوشی تبلے اور بھربت کے ساتھ گاتے بجاتے روانہ کرتا اور مجھے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو چومنے بھی نہ دیا یہ تُو نے بےہودہ کام کیا مجھ سے اتنا مقدور ہے کہ تم کو دکھ دوں لیکن تیرے باپ کے خدا نے کل رات مجھے یوں کہا کہ خبردار تو یقوب کو برا بھلا کچھ نہ کہنا خیر اب تُو چلا آیا تو چلا آیا کیونکہ تُو اپنے باپ کے گھر کا بہت مشتاق ہے لیکن میرے بھتوں کو کیوں چرال آیا تب یقوب نے لابن سے کہا اس لیے کہ میں ڈرا کیونکہ میں نے سوچا کہ کہیں تُو اپنی بیٹیوں کو جبرن مجھ سے چھین نہ لے اب جس کے پاس تیرے بھت ملیں وہ جیتا نہ بچے گا تیرا جو کچھ میرے پاس ہے اسے ان بھائیوں کے آگے پہچان کر لے لے کیونکہ یقوب کو معلوم نہ تھا کہ راخل ان بھتوں کو چھرال آئی ہے چنانچہ لابن یقوب اور لیا اور دونوں لونڈیوں کے خیموں میں گیا اور ان کو وہاں نہ پایا تب علیہ کے خیمہ سے نکل کر راخل کے خیمہ میں داخل ہوا اور راخل ان بھتوں کو لے کر اور ان اونٹ کے کجا میں رکھ کر اس پر بیٹھ گئی اور لابن نے سارے خیمہ میں ٹٹول ٹٹول کر دیکھ لیا پر ان کو نہ پایا تب وہ اپنے باپ سے کہنے لگی آئے میرے بزرگ تو اس بات سے ناراض نہ ہو نہ کہ میں تیرے آگے اٹھ نہیں سکتی کیونکہ ایسے حال میں ہوں جو عورتوں کا ہوا کرتا ہے سو اس نے اس کو ڈھونڈا پر وہ بوت اس کو نہ ملے تب یقوب نے غزب ناک ہو کر لابن سے ملامت کی اور یقوب لابن سے کہنے لگا کہ میرا کیا جرم اور کیا قصور ہے کہ تو نے ایسی قندی سے میرا تاقب کیا تو نے جو میرا سارا اسباب ٹٹول ٹٹول کر دیکھ لیا تو تجھے تیرے گھر کے اسباب میں سے کیا چیز ملی اگر کچھ ہے تو اسے میرے اور میں اپنے بھائیوں کے آگے رکھ کر وہ ہم دونوں کے درمیان صاف کریں میں پورے بیس برس تیرے ساتھ رہا نہ تو کبھی تیری بھیڑوں اور بکریوں کا گھاب گرا اور نہ تیرے ریورڑ کے مینڈے میں سے میں نے کھائے جسے درہندوں نے پھاڑا میں اسے تیرے میرا حال یہ رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا اور میری آنکھوں سے نین دور رہتی تھی میں بیس برس تک تیرے گھر میں رہا چودہ برس تک تو میں نے تیری دونوں بیٹیوں کی خاطر اور چھے برس تک تیری بیڑ بکریوں کی خاطر تیری ابراہام کا معبود جس کا روب ازہاق مانتا تھا میری طرف نہ ہوتا تو ضرور ہی تو مجھے اب خالی ہاتھ جانے دیتا خدا نے میری مسیبت اور میرے ہاتھوں کی محنت دیکھی ہے اور کل رات تجھے ڈانٹا بھی تب لابر نے یقوب کو جواب دیا کہ یہ بیٹیاں میری اور یہ لڑکے بھی میرے اور یہ بھیر بکریاں بھی میری ہیں بلکہ جو کچھ تجھے دکھائی دیتا ہے یہ سطھ میرا ہی ہے سو میں آج کے دن اپنی ہی بیٹیوں کے یا ان کے لڑکوں سے جو ان کے ہونے ہوئے کیا کہہ سکتا ہوں پس اب آ کہ میں اور میرے اور تیرے درمیان گوا رہے تب یقوب نے ایک پتھر لے کر اسے ستون کی طرح کھڑا کیا اور یقوب نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ پتھر جمع کرو انہوں نے پتھر جمع کر کے اس کا ڈھیر لگا دیا اور وہیں اس ڈھیر کے پاس انہوں نے کھانا کھایا اور لابن نے اس کا نام بہر شادو پتہ نہیں کیا اور یقوب نے جلاد رکھا اور لابن نے کہا کہ یہ ڈھیر آج کے دن میرے اور تیرے درمیان گواہ ہو اسی لیے اس کا نام جلاد رکھا گیا اور مصفہ بھی کیونکہ لابن نے کہا کہ ہم ایک دوسرے سے خیر حاضر ہوں تو خدا میرے اور تیرے درمیان تیرے بیچ نگرانی کرے گا اگر تو میری بیٹیوں کو دکھ دے اور ان کے سوا اور بیویاں کرے تو کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہیں ہے پر دے خدا میرے اور تیرے بیچ میں گواہ ہے لابن نے یقوب سے یہ بھی کہا کہ اس ستون کو دیکھ جو میں نے اپنے اور تیرے بیچ میں کھڑا کیا ہے یہ دھیر گواہ ہو اور یہ ستون گواہ ہو ضرر پہنچانے کے لیے نہ تو میں اس دھیر سے ادھر تیری طرف تجاوز کروں اور نہ تو اس دھیر اور ستون سے ادھر میری طرف تجاوز کرے ابراہام کا خدا اور نخور کا خدا اور ان کے باپ کا خدا ہمارے بیچ میں انصاف کرے اور یقوب نے اس ذات کی قسم کھائی جس کا روب اس کا باپ از حق مانتا تھا تب یقوب نے وہیں پہاڑ پر قربانی چڑھائی اور اپنے بھائیوں کو کھانے پر بلایا اور انہوں نے کھانا کھایا اور رات پہاڑ پر کھاٹی اور لابن صبح صویرے اٹھا اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو چوما اور ان کو دعا دے کر روانہ کیا اور اپنے مکان کو لوٹا آمین 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 شکر آمین 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 ہم کافی کچھ سیکھ رہے ہیں کہ یک خوب کی زندگی سے اور اس چپٹر میں لابن اور یک خوب پہ زیادہ بات ہو رہی ہے کہ اس کا رویہ کیا تھا یک خوب کے ساتھ لابن کا اور کہ جب وہ مالدار ہونا شروع ہوا یک اور پچھلے کیونکہ ہم نے چپٹر میں دیکھا تھا کہ وہ یکوب جو تھا اس نے اپنے لیے جو چتری تھی اور بھیڑیں تھی چت کبنی وہ علیدہ کر لی تھی اور وہ بڑھتی گئی تھی پچھلے چپٹر میں ہم نے دیکھا کہ سارا جو اس کا اور اس کی لونڈیاں اور اس کے نوکر چاکر اونٹ گدے جو تھے بہت بڑھ گئے تھے اور بڑا مضبوط ہو گیا تھا بڑا مالدار ہو گیا تھا جو یکوب تھا تو اس وجہ سے جو لابن اور اس کے بیٹے جو تھے وہ یکوب سے اس کی دولت کی وجہ سے اس کی شان و شوقت کی وجہ سے وہ اس سے کہلیں جلنے لگے تھے یا اس سے درنے لگے تھے کہ یہ تو بہت مالدار ہو گیا تو یکوب نے اس کے جو کہلیں تیور بدل گئے تھے اس کے چہرے کا جو وہ یا اس کا رویہ جو تھا یکوب کے ساتھ وہ اس کو اس نے تاڑ لیا تھا یکوب نے تو یہ ایک بڑی میں کہوں گی کہ خوبصورت بات ہے ہم جو کہلیں خداوند کے لوگ ہیں ہمیں بھی اس طرح کا ہمارے اندر یہ سمجھ ایک حکمت خداوند کی طرف سے ہونی چاہیے کہ اگر کسی کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا بدل رہا ایسا وہ ہمارے ساتھ جیسے بیر رکھنا شروع ہو گیا یا دل میں بغض رکھنا شروع ہو گیا تو ہمیں اسے تار لینا چاہیے اور اگر ایسے لوگوں سے ہم جس طرح یکوب جو ہے وہ الگ ہو گیا اور بھی ہمیں نئے ایدنامے میں کافی ملتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پالوس رسول نے بھی کہا کہ تار لیا کرو جو کہلیں ہمارے لئے کوئی اس کر سکتے ہیں ہمارے خلاف تو ہمیں ان سے الگ ہو جانا چاہیے اور یہاں پہ خداوند اس کی ساری باتوں میں سارے کاموں میں اس کی رہنمائی کر رہا یا کوب کی خداوند ہماری بھی کرتے کیونکہ ہم نے اس دن اس نے دکھا کہ اصل میں یہ جو راخل کا رویہ ہے یا 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 پرانی انسانی جس کے اندر کام کر رہی ہے ہم سب کے اندر بھی کام کرتی ہے ہمارے اندر یہ سارے رویہ ساری بات ہیں یہ سارے کام ہوتے ہیں تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں جس طرح کہ ہم نے راخل کے بارے میں سکھا اور یکوب نے بھی خداوند نے اس کو پہلے ہی دکھا دیا تھا لیکن اس نے اپنے طریقے بھی لگائے کہ وہ بارے لگا لی لکڑیوں چھڑیوں کی تو یکوب نے کیا لیکن خداوند جو تھا وہ پھر بھی اس کے ساتھ ہوتا تو اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں بہت سے ہمارے ایسے روئیہ ہوتے ہیں لیکن خداوند ہمیں چھوڑتا نہیں اسی لئے ہم نے یکوب کہ ہم وہ جو ملک تھا ملک کنان جو ہماری میراز ہے یعنی اس کی ازہاق کی ابراہام کی اور یکوب کی بھی میراز تھی لیکن یہ وہاں سے نکل آیا تھا شادی کے لئے جوب اس نے بہار آ کے کی تو اپنی میراز میں سے یہ نکل آیا تھا لیکن خداوند نے اسی لئے جب ہم نے دیکھا کہ خداوند نے یکوب سے بات چیت کی تو اس کے ساتھ یہ بھی وعدہ کیا کہ میں تجھے واپس لے کے آوں گا تو اسی طرح ہم بھی جب کہلیں خداوند سے تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں تھنڈے پڑ جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں یا کہیں پہ بھی کچھ خوج کہتا ہے غلط ہم کہتے ہیں تو خداوند نے ہمارے ساتھ یہ بادہ کیا ہوا ہے کہ میں واپس تجھے اسی جگہ پہ پہلے پیار میں یا پہلی جیسی تیری محبت تھی اس میں واپس لے کے آوں گا یا جو ہماری مراس ہے ہمارا حصہ ہے یعنی جب ہم مسیح میں آجاتے ہیں تو اصل میں کیا ہے ہمیں خدا نے اس لیے چنا ہے کہ وہ اس تخت تخت لے کے جائے لیکن ہم ہی کئی دفعہ اس طرح سے خدا کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں بار 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 وہ ہی غلطیاں وہ ہی ویسے ہی لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ساتھ کرنے میں ایسی ساری باتیں جو ہیں ہم کر لیتے ہیں تو ہماری وجہ سے ہی ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ ہم تخت سے دور ہوتے جاتے ہیں ہم اس پاک مقام اور پاک ترین مقام میں پہنچ نہیں سکتے تو یہ ہماری ہی کہیں نہ کہیں خدا وند بار بار ہمیں اٹھاتا ہے کھڑا کرتا ہے اور لیکن کہیں ہمارے اندر کچھ تو ہیں جو ان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے بزائر ہوتی ہے نہیں ہم نے جانا ہے ہم نے وہاں ہی لیکن کچھ جہاں پہ ہوتے ہیں گرہ ہی رہتے ہیں اٹھتے ہی نہیں کچھ جو ہیں وہ اٹھتے نہیں ہوتی تو اس طرح سے اس مقام تک ہم پہنچ نہیں سکتے خدا وند کرتا ہے جس طرح خدا وند یقوب کو پھر کہاں پہ لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تو واپس اسی جگہ چل اپنے باپ دادا کے ملک یعنی وہ ہی جگہ جو ہماری میراز ہے ادھر ہی چل اپنے رشتے داروں میں اپنی فیملی میں ہماری فیملی کیا ہے جو ہمارے فید کے ہمارے ایمان کے جو لوگ ہیں ہم نے سیکھا کہ ہماری فیملی یہ جو جسمانی رشتے ہیں یہ ہماری فیملی نہیں ہے ہماری فیملی یا ہمارا خاندان کون ہے جو اس طرح سے خدا امد کے ساتھ چل رہے اب ہماری فیملی بدل گئی ہے جب مسیح میں آ جاتے ہیں تو اسی لئے ہمیں باہر نہیں جانا یعنی غیر قومہ میں نہیں جانا غیر قومہ میں شادیاں نہیں کرنے یا ان جیسے کام نہیں کرنے کیونکہ وہ ہمارے خاندان نہیں ہیں اور آگے چل کے ہم سکھیں گے جو مسیحی ہیں ہم مسیح ہیں ہم میں سے بھی آگے جا کے جس طرح خدا نے سارے ہی بھائی جو تھے اسرائیل کے جو بچے تھے ان میں سے لاویوں کو چنا تھا لاوی کا جو خاندان تھا یعنی یہ بارہ بیٹے تھے یا کوب کے یہ سارے بارہ بیٹے تھے لیکن ان میں سے کس کو چنا تھا لاوی جو کتنے نمبر پہ تھا تیسرے نمبر پہ لاوی جو تھا اس کو خدا نے چنا تھا اور اس میں سے یعنی وہ ہی صرف فیکل میں جا سکتے تھے وہ ہی ساری خدمت جو ہوتی تھی وہ باقی جو یہ بیٹے تھے وہ باہر ہی رہتے تھے جو حرون کا تھا وہ لاوی تھا موسی جو تھا لاوی تھا تو اس لئے ہمارے اندر بھی یعنی مسیحوں کے اندر بھی ایک جیسے کہلے سیپریشن ایک الیدگی جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو اس لئے ہم نے اپنے بہن بھائی جو ہیں ان میں سے بھی جو ہمارے فیت کے ساتھ ہمارے ایمان کے ساتھ میس نہیں کرتے ان سے الگ ہوتے جانے جس طرح لاوی کو خدا نے الگ کر لیا تھا اور وہ ہی خدا اند کی حیکل میں جایا کرتے تھے وہ ہی خدمت کیا کرتے تھے خدا نے ان کو چنا تھا اور پھر یہ حدہ کو چنا خدا نے اس لئے ہماری فیملی جو ہے اب وہ ہے اب مسیح میں آگئے ہیں تو اب کے ساتھ اس طرح سے نہیں چل رہے ابھی تک وہ کالے ایسی کام کر رہے ہیں جھوٹ فری بد پرستی میں پڑے ہوئے ہیں حرام کاری میں تو ہمیں ان سے جیسے کہلیں الگ یا ایسی محفلوں میں ایسی پارٹیوں میں ایسے شرابے پینا یا جو بھی نشہ جو بھی کچھ گلت ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے تو ہم ان سے کیا کریں کنارہ کرتے جو ان کو تار لیا کرے پالوس رسول نے کہا اور ان سے کنارہ کر لیا کرے الگ ہو جائے اس لیے خدا من جو ہے اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے کہیں ہماری بھی کر رہا ہوتا لیکن ہم کئی بات کو مانا سنا اور وہ اپنے ملک اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹنے کے لئے تیار ہو گیا اور اس نے جب اپنی بیویوں سے بات کی یعنی راخل سے لیا سیا تو یہاں پہ جو ان دونوں کا رویہ ہے نا بے شک ہم راخل کے بارے میں تھوڑا پھیک لیں لیکن اس بات کو اس جب یعقوب نے ایک حساب سے کہہ لیں اپنی فیملی کے ساتھ اس سارا جو معاملہ تھا جو سارے حالات تھے جو لابن اس کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا دھوکہ دے رہا تھا تو اس نے جب ان کے ساتھ بیان کیا تو انہوں نے اس کی بات کو مانا یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ بیویوں نے یعقوب کی بات جو ہے وہ مانی یہ نہیں انہوں نے لڑائی ڈال دی نہیں میرا وہ تو باپ ہے میرے بھائی ہیں میرے رشتے دار ہے تو اس کے بارے میں کیوں برا برا کہہ رہا ہے بڑی ہم غلط ہی اپنے بہن بہنیوں میں کہوں گی ہمارے لئے سیکھنے کی بات ہے کہ راخر اور لیا نے یعقوب کی بات کو مانا سمجھا کہ واقعی میرا جو شوہر ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ لابر نے یہ سب کیا ہے میرے ہزمت کے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہمارا باپ فرز کر ماں یا بہن بھائی ہوتے ہمارے ہزمت کی بیزتی کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں پر ہم نہیں مانتی بھی ہم کہتے ہیں نہیں ہم اپنے بھائی کی ساتھ لیتے ہیں یا اپنے باپ کی فیور میں کھڑی ہو جاتی ہے نہیں یہاں پہ ایک سیکھنے کی بات ہے کہ لیا اور راخل نے اپنے شہر کا ساتھ دیا اور وہ سچ بول رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ جیسا تو کہہ رہا وہ ٹھیک ہے وہ سب جیسا تجھے خدا نے کہا ہے ویسا ہی کر تو یہ ایک خوبصورت بات ہے اور خدا نے یقوب کی رہنمائی کی اور یقوب خدا نے کہا کہ جہاں تُنے ستون کے تیر ڈالا تھا میں وہ ہی خدا ہوں تیرا وہ ہی جس کے ساتھ تُنے وعدہ کیا تھا اور تُنے کہا تھا کہ اگر تُو مجھے روٹی اور کپڑڑا ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اگر تُو دے تو میں واپس جب آؤں تو تُجھے وہ اس نے شاید آپ کو یاد ہو کہ وہ کیا کہا تھا کہ میں دسویں جس جو ہے وہ تُجھے دوں گا تو خدا نے وہی وعدہ اس کو یاد کرایا وہی پہلی جو کہلے بات تھی جو اس نے سب سے پہلے یاکوب نے خدا کے ساتھ کہلے اہد و بیمان کیا تھا اور وہ اس پتھر کے اوپر تیل ڈالا تھا مسا کیا تھا اور منت مانگی تھی خدا سے خدا آنے کا چال لوت تھی وہ پوری کر خدا وند میرے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ جب خدا وند نے دیکھے اس کے ساتھ وعدہ جو تھا وہ پورا کیا اس کو وہاں پہ سرف راز کیا کامیاب کیا وہ روٹی اور کپڑا جو تھا اس نے مانگا تھا یاکوب نے خدا وند نے بلکہ اس سے دبل دبل دیا اس کو یاکوب کو تو خدا وند نے کہا کہ اب تو واپس اس جگہ جا جہاں تو نے میرے سے منت مانگی تھی ہے جیسے ہم بھی کہیں کہ ہم نے شاید کچھ مانگا ہوتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں خدا میں تیر لئے روزے رکھوں گا یا میں چرچ میں اتنے پیسے ڈالوں گا یا یہ کروں گا ایسی بہت سے ہم یا ہم کئی دفعہ کہ اتنی دیر میں بائبل جو ہے وہ پڑھوں گا اور بڑی ایسی خدا ون کی ساتھ بادے کرتے ہیں یا مندے مانتے ہیں کہ ہاں خدا ون تو میرے لئے یہ کر دے تو میں یہ تیرے لئے کروں گا ہم بھی کچھ اس طرح سے کبھی کبھی کرتے ہیں لیکن کئی دفعہ خدا ون سے چلوں گا روز دعا کیا کروں گا یا میٹنگ میں یا چرچ جایا کروں گا لیکن جب خدا ہمیں جاب دے دیتے تو ہم ہر پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہم اتنے بیزی ہو جاتے ہیں تو کئی دفعہ ایسے رویے یا ایسی باتیں ہم کرتے ہیں خدا ون جب منت مانگتے ہیں تو اس کو پورا کرنا چاہیے نہیں تو نہ مانے کیونکہ اس کی سزا ملے گی ہم نے نئے آید نامے میں پڑھا تھا کہ اگر منت مانگتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کرتے فرض کر اپ نے وعدہ کیا تھا خدا میں روزہ رکھوں گا خدا میں بایول تو یاکوب جو ہے وہاں سے کہلے اپنے دیوی بچوں کو اور جو بھی اس کا مال سپاپ تھا نوکر چاہ کر وہ لے کے وہاں سے نکلا اور لکھا ہے کہ چوری نکلا لابن سے کیونکہ لابن وہاں سے گیا ہوا تھا اس کا مامو جو تھا وہ اپنی بھیڑوں کے جو کتروانے کے لیے پشن جو ہے وہ گیا ہوا تھا تو وہاں سے چوری نکلا اور یہی رویہ اس نے یاکوب نے جب اپنے باپ کے کہلیں وہ اسو جو اسو تھا جو اس کا بڑا بھائی اس کی وجہ سے وہاں سے کہلیں ڈر کی وجہ سے وہاں سے نکلا تھا اور یہی رویہ پھر ہم یاکوب کا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے بھی لابن سے وہ چوری نکلا کیونکہ ایک در کی میں کہوں کہ جو سپیرٹ تھی در اور خوف کی جو بدرو جو تھی وہ یاکوب کی اندر کام کر رہے تھی وہ ڈرتا تھا پہلے اسو سے ڈر کے بھاگا پھر اب لابن سے ڈر کے وہ بھاگنے لگا اس جگہ سے تو یہ جو در اور خوف ہے جیسے موت کا کہہ لیں یہ ہمارے لئے ایک پھندہ جو ہے وہ بن جاتا اگر وہ وہ وہاں سے ڈرتا نہ کہ اسو مجھے مار دے گا اس لئے ماں بھی ڈر گئی باپ بھی ڈر گیا کیونکہ اس کے تیور جو تھے کیونکہ اسو نے کہا تھا کہ دیا موت کے ڈر سے کیونکہ اسو کو مار نا چاہتا تھا تو یہاں سے بھی چوری جو ہے وہ یاکوب جو ہے اپنے سسرال سے کہہ لے ماموں کے گھر سے وہاں سے چوری جو ہے وہ بھاگ نے لگا تو بائیول میں لکھا ہے سال انتیس پاب اس کی پچیس آیت میں تکلیف میں اس میں نہ ہی پڑتا یاکوب لیکن یہ جو ڈر ہے یہ ایک پھندہ بن جاتا ہے ہمیں جال میں پسا لیتا ہے اور جو کوئی خداوند پر توقل کرتا ہے محفوظ رہے گا کیونکہ اس کا توقل جو ہے خداوند پہ نہیں تھا اب تک ابھی تک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے خداوند اس کی رہنمائی کر رہا ہے لیکن ویسا والا ابھی تک اس کا رشتہ جو ہے خدا کے ساتھ جیسا ہم دعوت کے دیکھتے ہیں کہ اس کا توقل کس پہ تھا خداوند پہ تھا ابھی تک ویسا والا رشتہ جو تھا یکوب کا خداوند کے ساتھ بنا نہیں تھا اس لیے وہاں سے یہ چوری جو ہے اس نے بھاگنے کی کوشش کی بھاگ بھی گیا اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جو تھا وہ لابن جو تھا وہ یکوب کے پیچھے جو ہے وہ آیا حالانکہ وہ کیا ہے تیسرے دن لابن کی خبر تیسرے دن اس کو خبر میں دے لکھ اور لیکن لابن نے یکوب کا پیچھا کیا اور اس کو جا کے اس پہاڑ پہ پکڑ لیا اور جو بھی اس کے اندر ایک گصہ تھا ناراض کی تھی جو بھی تھا اس نے کوشش کی کہ وہ سارا یکوب پہ نکالے یا اس کا یہی مطلب ہوگا کہ اس کو وہ واپس لے کے جائے پھر سے جیسے وہ جال میں خندے میں اپنے پھسا لیتا تھا پہلے بھی اس نے ایسے ہی کیا تو اس کا خیال اب بھی یہی تھا کہ وہ اس کو وہاں سے جانے نہیں دے تھا یہی مطلب تھا بیچے بھاگنے تھا اور بھی تھا مطلب وہ بھی اس پہ ہم بات کرتے ہیں لیکن اس کا ایک مقصد تھا کہ انہوں پھر واپس لے گئے کیوں بھاگ گیا یہ تو اچھا مجھے نوکر ملا ہوا تھا اور میری بھیڑ بکریوں کی اس کی وجہ سے مجھے بھی برکت مل رہیتی تو وہ نہیں چاہتا تھا بلکل اس طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی جب مصر میں سے نکل نا چاہتے تھے خروج چودہ پانچ سے کتیس آج تک ہم بڑھتے ہیں کہ اسرائیلی وہاں سے نکل نا چاہتے تھی اسرائیلی نکل بھی آئے وہاں سے اور یعنی موسیٰ ان کو نکال کے بھی لے آیا لیکن کیا ہوا تھا جو فراؤن تھا وہ اپنی پوری فوج لے کے اس کے پیچھے آ گیا اور جب وہ سمندر دو ہیسے ہو گیا تھا اور موسیٰ اپنے لوگوں کو اسرائیلی کو لے کے وہاں سے اس نے پار کر لیا لیکن فراؤن جو تھا اس نے اس کا پیچھا کیا اور اس نے پوری کوشش کی کہ نہیں میں کو جانے نہیں دوں گا تو یہی یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لابن ہے وہ جانے نہیں دے رہا تھا یا خوب کو اور ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم جو ہم قید ہیں ہم جھوٹ کی غصے کی ناراض کی حسد کی معاف نہ کرنے کہ وہ پھندوں میں ہم پھسے ہوئے ہیں یہ جال ہیں اس کے یہ در اور خوف یا موت کا ہمارے اندر در ہے خوف ہے تو اس میں اس نے ہمیں پسایا ہوا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم خداوند پہ توقع کرے جب خداوند پہ ہم توقع کرتے ہیں بروسہ کرتے ہیں مان رکھتے ہیں تو موت کا در ہمارے اندر سے مکل جاتا کیونکہ خداوند کیا ہے وہ تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دیتا ہے تو فیرسی موت تو کیوں ڈر یہ لیکن یہ بات یہ سمجھ نہیں دیتا جو دنیا کا خدا ہے اس بات یا اس بھید کو کھلنے نہیں دیتا اکلوں کو بند کیا ہوا سمجھتے ہیں سارے لوگ کہ یہ ہی زندگی ہے جو زمین پہ ہم گزار رہے ہیں بس سیدھے بعد مر گئے تو کچھ نہیں وہیں سے تو زندگی شروع ہونی یہ موت کا در جو ہے جب ازادی جو ہے فلی پرفیکٹ کامل ایک جو ازادی ہمیں دینے آیا ہے خدا ہماری زندگی میں جیسے وہ کام کرنا شروع ہو جاتی ہے لیکن وہ مسیحوں کی اکلوں کو اس نے بند کیا ہم سب مسیح درتے رہتے ہیں اس کے جال میں پھسے رہتے ہیں یہ جو بھندہ جو ہمارے ایک قسم کا اس نے ڈالا ہوا اس میں پڑے ہی رہتے ہیں درتے رہتے ہیں جس طرح پھر جو یکوب تھا وہ بیس سال اسی چکر میں اسی پھندے میں پھسا رہا اور اس نے ویسا والا توقع خدا ان پہ نہیں کیا یہ ہی میں اور آپ بھی کرتے ہیں کسی نہ کسی ایسے جال میں پھسے رہتے ہیں قید میں ہم وہ بے شک ہمارے اوپر کوئی کمرانی نہیں کر سکتا وہ ہمارا بادشاہ بن نہیں سکتا لیکن وہ پھسائے رکھتا ہے وہ ویسی والی خوشی شاد مانی تسلی اتمنان ہماری زندگیوں میں آنے نہیں دیتا تو اس لیے اسی طرح جو یکوب تھا وہ ڈر اور خوف میں تھا وہ پہلے اپنے بھائی سے ڈر پھر اپنے ماموں سے ڈرتا ہوا چوری بھاگ گیا ہے اس لیے یہ یکوب جو ہے اس کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں لیکن دیکھیں خداون جو ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا حوالہ ہم پڑھتے نہیں ہیں لیکن تو جب سارا پدائش کی کتاب بیس باب اور اس کی تین آیت میں جب جو سارا تھی اس کو ابھی ملک جو تھا وہ لے گیا اپنی بیوی بنانے پہ لے گئے تو خدا نے خواب میں ابھی ملک کو منع کیا اس نے کہا سارا کو نہ چھونا یہ شادی شدہ اس کو نہ چھونا تو اس کو ٹچ نہ کریں تو اسی طرح دیکھے کہ یقوب کو جب لابن جو ہے وہ بڑے بھسانے کے لئے یا ڈانٹنے کے لئے یا گصہ کرنے کے لئے وہ آ رہا ہے تو خدا نے اس کو لابن کو منع کیا کہ میرے بندے کو نہ چھونا میرے بندے کے ساتھ یہ سارے جو باتیں ہیں جو نہیں کرنی تو اس نے صاف خدا نے اس کے خواب میں آکے اس کو منع کر دیا بلکل اسی طرح خدا جو ہے میں کہوں گی کہ ہمارے بھی اگر جیسے کہلیں ہم خدا کی رہنمائی میں یا جس طرح یقوب نے بڑی محنت ہم نے ابھی اس میں چپٹر میں پڑھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کی محنت اس نے خدا نے دیکھی اور خدا نے اس کی مسئیبت کو دیکھا خدا نے کہا کہ میں نے جو لابن تیرے ساتھ کرتا ہے وہ میں نے دیکھا ہے پر کیوں خدا دیکھ رہا ہے یہ سوال میرے اور آپ کے لئے ہے کیوں خدا نے دیکھا کیونکہ یقوب نے اس کی ساری زیادتیوں کا دھوکے بازیوں کا بدتمیزیوں کا یا جو بھی اس کے ساتھ کر رہا تھا اس نے خود کوئی جواب نہیں دیا خود اس نے کچھ نہیں کیا اسی طرح سارہ کبھی کیوں خدا وند آکے کھڑا ہو گیا خدا وند نے اس شیروں کا مو باندھ کر دیا کیونکہ دانیل نے کچھ نہیں کیا تھا وہ اپنے شوہر کے آگے کھڑی نہیں ہوگی کہ ابھی ملک غیر مرد ہے اپنی جان بچانے کے لئے مجھے مارنے کے لئے یا میری بیزتی کرنے کے لئے عزت کو کرنے کے لئے تو سارا نہیں بولی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یقوب بھی نہیں بول اس لئے ہم بھی اگر تو اس طرح کا ہمارا روئی ہے تو پھر خدا ہماری جنگ کرتا ہے پھر خدا شیروں کے موں بند کرتا ہے لیکن خود ہی ہم لڑ رہے ہیں جیسے اپنے شوروں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ جو ہمارے سجادتی کر رہے ہیں یا بوس تو پھر خدا کہندہ چل تو ہی لڑ لیں اس لئے خدا یقوب کی سارا کی یا دانیل کی اور بھی ہمیں بہت سے ملتے ہیں لیکن اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو خدا کیوں آکے سامنے کھڑا ہو گیا کیوں خدا خواب میں ان کو منع کیا کہ اس کو ٹیچ نہ کرنا کیونکہ انہوں نے خود سے لڑائی نہیں کرے تھی جو ان کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے جو ان کو دھوکہ دے رہے تھے دھوکے بازی کر رہے تھے خدا ان لوگوں کے آگے آگے کھڑا ہوتا یا ان کا ساتھ دیتا ہے بے شک دوسروں کو بھی گر جاتے ہیں خود سے لڑائی لڑی لڑتے ہیں تو پھر بھی خدا ان کو اٹھا کڑا کر دیتا ہے چھوڑتا نہیں ہے خدا لڑتا ان کے لیے جو خود اس کو کہتے ہیں خود سے جنگ نہیں لڑتے تو اس لیے جہاں کہیں بھی آپ کے ساتھ میرے ساتھ بھی کوئی عسی زیادتی کوئی ہمارے پر ظلم ستم کر رہے ہو سکتا ہمارا باپ بڑھ سکتا ہمارا شہر ہمارا بس یا رشتے دار ہمیں اس طرح کے تنگ کر رہے ہیں جس طرح یہ لابنج تھا اس کا سوسر تھا رشتے دار تھا لیکن یاکوب نے اس کا بدلہ نہیں لیا اور تب خدا نے کہا کہ میں نے تیری مصیبت کو دیکھا ہے میں جانتا ہم کے لابن نے تیرے ساتھ کیا کیا اور یہاں پہ خدا نے لابن کو خواب میں دکھائی دیا اور اس کو منع کیا کہ کچھ نہیں بولنا ایسا جو برا بلا ہے وہ کچھ نہیں بولنا تو اس لیے یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ایک سبق ہے اور اس نے بڑی امانداری کے ساتھ لابن کی خدمت کی اس کی بھیل بکریوں کو چڑھایا تھا یہ ہمیں سارا پڑھا بھی ہے کہ اس نے اپنی جان پہ کھیل کے اس کی خدمت رات کو جاگنا پڑتا تو جاگتا تھا جو بھی نقصان ہوتا تھا وہ خود اس کو اپنے لیے لے لاتا تھا لیکن نابن کو نہیں وہ نقصان پہنچنے دیتا تھا اس لیے یہ یقوب نے سب کیا تھا ایک اور جو یہاں پہ کہلیں پھر سے راخل نے کہلیں غلطی کی اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی یعنی یہ سیریس معاملہ تھا جو راخل تھی کہ اس کا دیکھیں باپ جو تھا وہ کیوں اتنا کہلیں کشت کر کے اتنا جو بت تھے بت تو اور بھی بنوائے جا سکتے تھے کیونکہ آپ پتہ ہے کہ اسرائیلی بھی اور غیر قوم میں کیا کرتی تھی بت بناتی رہتی تھی لکڑی کے سونے چاندی کے اور ان کے لیے یسی کوئی بات نہیں تھی کہ جو راخل ہے وہ اٹھا کے لے آئی ہے یعنی چوری کر کے لے آئی تھی تو یہ کیوں لابن کے لیے ضروری تھا کیوں لابن ایک قسم کا اتنا سفر کر کے وہ ان کو لینے آیا تھا کیونکہ یہ بت جو تھے عام جیسے کہلیں وہ نہیں تھے یہ ان کے خاندانی بت تھے پوش آج پتہ ہو کہ کچھ جو ہیں یعنی ان کے جو باپ دادا یا جو بڑے ہوتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں ان کے بت بنا لیتے ہیں اور ان کی جو روحیں ہیں وہ ان کی مدد کرتی ہیں آپ کو یاد ہو کہ جو جب سعول جو تھا جب خدا اس کو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا تو وہ کس کے پاس کیا تھا ایک عورت کے پاس جو جن کی آشنا تھی ایسے لکھا ہو رہا ہے جن اس کا یار تھا اس کے اس کے پاس گیا تھا اور وہاں پہ لکھا ہے کہ خاندانی جو بدروح تھی اس کو اس نے بلایا تھا اور خدا نے اس کے سیمل کی روح کو ہی بیج دیا تھا لیکن اصل میں وہ کون سی روح تھی جو فیملی کی ہوتی ہے جو خاندان کی روح ہوتی ہے اور یہ جو اسرائیلی تھے اسرائیلی یا جو غیر قومیں تھی کیونکہ اسرائیلی بھی آپ کو پتہ ہیں ان کے درمیان رہتے تو یہ بھی ایسے ایسے جو کام کیا کرتے تھے تو یہ جو بدروح تھی یعنی یہ خاندانی بوتھ تھے اور یہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری فاضد کے لیے ہیں اور یہ جو ایسے کہلیں کہ ان کے مشکل وقت میں جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا یا کوئی رہنمائی لینی ہوتی تھی تو تب یہ بوتھ جو تھے ان کے اندر جو کہلیں وہ بدروح ہوتی تھی وہ انہی ان کے سوالوں کا جواب دیتے تھے ان کو بتاتے تھے کہ ایسا نہیں ایسے کر لو کیونکہ ان کے اندر جو بدروح تھی آپ کو پتہ یہ تو صدیوں سے چلی روح تو مرتی نہیں اور یہ اس لیے بڑے ضروری تھے اس کے لیے لابن کے لیے یہ خاندانی بت تھے عام بت نہیں تھے یہ خاندان کی ایک قسم کی جائدات تھے تو یہ خاندانی ان کی جیسے کہلو دادیا نانیا جو بھی اس طرح کے ان کے جو بودھ تھے یہ جس کا نام تھا بھی ہم پڑھتے ہیں کا حوالہ امندی پاپ پڑھنا ہسکیل کی کتاب اس کا اکیس پاپ اور اس کی اکیس آئیت اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں یہ خاندانی بودھ تھے ہمارے ساتھ ہے ہسکیل اکیس باپ اور اس کی اکیس آئیت سے مرحل پڑھنا کہ یہ ان سے وہ سوال کیا کرتے تھے اور یہ بودھ جو ہیں یعنی ان کے اندر جو بدروں ہیں تھی وہ جواب دیا کرتی کہ وہ ان کے سوال وں کے جو بھی ساتھ اور بھی تھے اس سے یہ سوال کیا کرتے تھے جیسے فال وغیرہ نکالتے جیسے ہم ہاتھ دکھاتے ہیں کہ آگے میرا مستقبل کیا ہوگا یا میں یہ جنگ جیتوں گا یا نہیں جیتوں گا یا ایسے میں بار جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا یہ جو مستقبل کا حال ہم پوچھنے کے لئے کرتے ہیں یہ وہ بدھ تھے اور یہ خاندانی بوت تھے اور یہ ہو سکتا ہے سونے چاندی کیوں یہ ذکر نہیں ہے ایک جگہ ایک حوالے میں میں نے پڑھا تھا کہ یہ پہلا سیمیل اس کا انیس پار تیرہ آئے تھے اس میں بھی یہ بوت جو ہے اور یہ کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں ان کا ذکر ملتا ہے پڑھنا یہ راکھل کے بوت تھے انیس پار اور اس کی تیرہ آئے جی ملتا 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 تو یہ کیا تھا گریل بوت تھا جو گھر میں رکھتے تھے جو اس نے تو یہ بڑے بھی ہوتے تھے اور چھوٹے بھی ہوتے تھے جو ملتا تھی جو سول کی بیٹی تھی اور دعود کی بیوی تھی تو سول دعود کو مروانا چاہتا تھا تو اس کی بیوی نے اس کو وہاں سے بھگا دیا تھا اور وہ بوت جو تھا گریلو بوت تھا یعنی خاندانی بوت تھا جو اس نے بستر کے اوپر ڈال دیا تھا تو وہ اتنا بڑا تھا جیسے آدمی کے برابر جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ کافی لمبا جو ہے وہ بوت تھا اس طرح تو کچھ جو ہیں وہ بڑے ہوتے تھے کچھ چھوٹے ہوتے تھے اور یہ سونے چاندی کے بھی ہوتے تھے لکڑی کے بھی جیسے بھی تو یہ بوت جو ہیں یہ خاندانی بوت تھے جو جو راخل تھی وہ چراہ کے پندرہ باپ اور اس کی تیس آیت میں پہلا سرم نے پندرہ باپ ہوتی تیس ہے جی کیوں جو بگاوت اتے جادھو گری دا پاپ اکو جہا ہے اتے خچ راؤ اتے بدی اتے مورتی پوجا اکو جہی ہے سو جہا تو یو ہو ا دے بچا نو ردی ہے تے ہائی اس نے پادشا رہن تو تن ردی ہے شاول نے سیمول میں پاپ کی تا کیوں جو میں یہا دی آگیا نو تیریا گلہ نو مور جتا میں لوکا تو جو ڈریا کتے انہ دی گل سنے آمین آمین اگر یہ سارا چپٹر پڑھیں تو جو سول تھا جس کو خدا نے بچا بنانے کے لئے چونا تھا سیمول نے اس کو مرسا کیا تھا اس کو منع کیا تھا کہ جب وہ جنگ کے لئے تو وہاں پہ سب کچھ جو تھا ملیکیوں کو ختم کرنے کے لئے کہا تھا جو بھی کچھ تھا بیڑ بکریا سب کچھ خدا نے کہا تھا کہ کچھ بھی وہاں سے لیکن سول جو تھا وہاں سے بھیڑ بکریا جو تھی وہ لے آیا تھا تو خدا نے پھر سیمول کے بیچا اور جو بادشاہ ہی تھی کہلیں اسی وقت اس سے لے لی گئی سول سے آگے یہ چپٹر کیونکہ اس نے خدا کے حکم کو نہیں مانا تھا یعنی سول نے اور اس نے اپنی مرضی کی یا لوگوں کے پیچھے لگ گیا تھا جنہوں نے کہہ لیں کہ اس کو بہکایا اگر پورا چپٹر پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ وہ ان کے پیچھے لگ گیا جو انہوں نے کہا ان کی بات اس نے مانی اور خدا کی بات کو اس نے نہیں مانا اسی طرح یہ جو خاندانی بت جو کہلیں ہوتے ہیں اگر ہم جب جاتے ہیں پیروں پکیروں کے پار یا جو بھی یہ فالگیر ہوتے ہیں یا جو بھی بدروحیں ہوتی ہیں جیسے ہم ہاتھ دکھاتے ہیں یا جیسے جو آج کل وہ آئیتیں آج کل جو کہلیں اپنے لئے نکال لیتے ہیں ہاں کہ خدا نے ہمیں برکت دی ہے نہیں وہ سب کچھ اس کے پیچھے جو بدروح ہے وہ یہ کام کریے کیونکہ آج کل جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ ہم جو کہلے سادہ مسیحی ہے انہوں کو بہتا لیتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید خدا آمد کی طرف سے مجھے آیت ملی ہے کہ میرے ساتھ ہے خدا یا کہ میرے اندر یہ خوبیاں ہیں اس طرح کی جو باتیں ہیں ہم دیکھ کے جیسے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ شاید خدا آمد کی طرف سے نہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ یہی جو خاندانی کہلیں یا ایسی یہ بدروح ہے جو فال گیر جو ایسے مستقبل کا حال بتاتے ہیں تو یہ کام کر رہی ہوتی کوئی تصویر ہے کوئی بدھ ہے اس کے پیچھے ایک بدروح کام کر رہی اس لیے خدا آمد نے اسی وقت جو سول تھا اس سے جو بادشاہ ہے وہ لے لی کیونکہ اس نے خدا آمد پہ بروسہ نہیں کیا خدا آمد کی بات کو رجیکٹ کر راد کر اس نے لوگوں کی بات جو تھی اپنی مرضی کو اہمیت تھی کہ میں شاید ٹھیک ہوں میں جو کر رہا ہوں جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے میری مطلب جیسے کہہ لیا وابا ہو اس سے چھین گیا تھا تو یہ سیریس معاملہ تھا کہ جب ہم خدا کی بات کو یا خدا اند پہ بروسہ نہیں کرتے خدا اند پہ توقع نہیں کرتے اور ایسی ایسی کوئی سیانہ جڑا سانو گیند آند اسی یودی کا علمان میں نے کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں اس کو بھی تو دیکھو کوئی بات کو رد کر دیتے ہیں یا خدا اند پہ توقع نہیں کرتے ہم ایسے پیر و فقیر و فالگیر ہاتھ دیکھنے والوں اور یہ جو بھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں جن جو جیسے وہ عورت جو تھے کیا اس کا جن جو تھا یار تھا اور اس نے وہ بدروں نے آکے اس کو بتانا تھا لیکن خدا نے دیکھے آگے پھر سیمیل کی روح کو ہی بھیج دیا تھا اس لئے یہ بدروں ہیں یہ خاندانی کیونکہ ہمارے حال احوال کو کیونکہ وہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں تو وہ جانتی ہوتی ہیں ہمارا پیچھے کیا ہوتا ہے ماضی میں کیا ہوا تھا ہمارے آگے کیا ہو گا ہمارے ساتھ اس لئے ہم اگر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو جس طرح سول سے بادشاہ چھین گئی تھی اس سے عوضہ چھین گیا تھا اسی طرح راخل نے کیا کیا وہ بت جو اس کے خاندانی تھے اس کا خیال تھا کہ باپ نے اب جائدار تو جو ہے وہ تو مجھے تو یہ بھی قیمتی ہیں یہ بھی اس کو جائداد تب سمجھتے تھے یہ جو بت ہوتے تھے ایک تو ظاہر ہے سونی چاندی کے ہوتے تھے شاید اور دوسرا یہ بڑی ایک اس کو بڑا قیمتی سمجھاتا تھا کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے ان سے پوچھا جاتا تھا یہ جو خاندانی بت ہوتے تھے ان سے کریں گے اس سے وہ پوچھتے ہیں جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ بدرو جو ہے یا بدرو ہیں جو ہیں ان کی مدد جو ہے یا رہنمائی جو ہیں وہ کرتے ہیں تو یہ جو خدا نے وہاں پہ اسے سول سے کیا کہا کہ حکم ماننا جو ہے وہ خدا کو قربانیا نہیں پسند اس نے کیا کہا کہ میں تو قربانیا کرنے کے لئے خدا کے لئے لے کیا تو خدا نے وہاں پہ کہا کہ حکم ماننا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے تو اس لیے راخل نے بھی یہاں پہ کیا کیا خدا پہ پھروسہ نہیں کیا خدا پہ اس کا ایمان نہیں تھا اس نے ان بتوں کے اوپر ایک تو وہ جائدات تھی خاندانی تھے اور ایک اس نے اپنی ملکیت یا اپنے شوہر کی ملکیت کیونکہ اس نے سوچا کہ یہ میرے باپ بھائیوں کی یہ رہنمائی وہ کرتے تھے تو یہ میرے شوہر کیونکہ ہمارا جو شوہر ہے گھر کا جو ایک سربراہ ہے وہ یہ ہے تو اب یہ اس کی بھی مدد کرے گا اس کی بھی رہنمائی جو ہے وہ کرے گا اور یہ جائدات ہے اس کی جیسے کہلے ہیں راخل کی اور اس کی ہسپن یعنی شوہر یکوب کی اس لیے وہ کہتے ہیں یعنی کہ یہ چراکے لے کے آئی تھی کہ اب یہ وہ جائدات تو نہیں ملی ہمیں تو یہ جو جائدات ہے یہ جو ہماری میراس ہے یہ خاندانی ہے تو اس کو چراکے لے آئی ہے تو اس لیے خداوند نے ہم آگے بھی سکھا تھا کہ راخل جو تھی اس کا جو حصہ تھا یا اس کا جو ایک خاندان کے اندر یہ نہیں اس کے بارے میں لکھا کہ وہ اپنے لوگوں میں جا ملی جیسا کہ ہم نے اضحاق کے بارے میں پڑھا اور سارا کے کہ وہ کیا جب وہ مرے تو لکھا ہے وہاں پہ کہ وہ اپنے لوگوں میں جا ملی تو راخل جو ہے اس کی قبر جو ہے اس کی الادہ تھی یعنی وہ اس جگہ تک وہ بہتل ہم کے باہر تک رہی اندر داخل نہیں ہو سکی یعنی اس کی قبر جو ہے فلسطین میں ہے اور اس علاقے میں ہے تو اس لیے وہ جو جگہ تھی جیسے ہم نے پیچھے بڑا جب یا اس نے بوٹی جیسے لی تھی تو تب بھی اور یہ آگے جو اس نے کام کیا اس کی وجہ سے بھی وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکی اسی طرح آپ اس کو سیریس مام لانے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ جب ہم اپنا حال جاننے کے لیے دوسروں کے پاس جاتے ہیں فالگیروں کے پاس آتے ہاں دکھانے والوں کے پاس جو بھی یہ مستقبل کا حال بتاتے ہیں جب اپنے یا آج کل تو ہم کیا کہتے ہیں ہمارے کچھ ایسے پاسٹری ہیں جو پیسے لے کے آپ کو نبوت کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہاں جی تیرا ویزا لگ جائے گا تجھے بنگلہ مل جائے کوئی بھی حال جاننے کے لئے اپنے مستقبل کے بارے میں کسی کے پاس نہ چاہیں میں نے آپ کو کافی دفعہ اپنے برمی کے دعا مجھے کرائیں خدا مجھے دکھاتا ہے یا جیسے بھی لیکن مقصد آپ کا یہ نہ ہو کہ ہم باجی سے پریر کروائیں تو خدا ہماری رہنمائی کریں نہیں خدا نے اگر آپ کی رہنمائی کرنی ہے تو آپ توکل اس پہ خود سے کریں خدا آپ کو خوابوں کے ذریعے خود بتائے گا اس لئے کبھی یہ مقصد آپ کے دل میں نہ ہو کہ ہمیں پتا چال جائے کہ میرا کام ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا یا یہ ہمارے پر کسی نے کوئی جادو ٹونا کیا یا پوچھ تو خدا نہیں یہ مقصد آپ کے اندر نہیں ہونا چاہئے تو یہ خدا وند کے ہم ایک قسم کا خلاف کر رہے ہیں جتنی مرضی یا قربانی آدھیں جتنے مرضی وہ کریں روزے رکھیں جو جب تک اس کے لئے معافی نہیں مانگیں گے ہم اس میں سے نہیں نکلیں گے جس طرح راخل نے یہ نہیں ہم نے دیکھا کہ اس نے اس بات کے لئے کوئی اس کو احساس ہوا کوئی اس نے معافی مانگی یا کچھ نہیں لیکن ہمارے ہم فضل کے دور کے ہیں ہمیں خدا موقع دیتا ہے کہ اگر کہیں آپ نے یہ کیا ہوا ہے ایسے احوال جاننے کے لئے تو ہم معافی مانگے ہم توبہ کریں ہا نا آج ہمارا ٹائم زیادہ ہوگی ہے تو جو باقی کی بات ہے وہ ہم میرے ذہن میں نہیں تھا کہ ایک بات پر لمبا ہو جائے گا تو جو باقی کی ہم یکوب کی آگے جو ہے اس کے بارے میں ہم سیٹیڈے کو یا منڈے کو بات کریں گے لیکن ہمیں یہ سمجھ مسیحی جو ہیں اگر آپ خداوند سے محبت رکھتے ہیں خداوند سے چاہتے ہیں اور یہ خاص میں کہوں گے جن کے دل میں یہ لگن ہے جن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم نے اسے تخت تک جانا ہے ہم کسی بھی طرح وہ جو خداوند کے اور ہمارے درمیان کوئی دوسرا بندہ کوئی جو مرضی آپ کی ماں ہے باب ہے بہن ہے شوہر ہے بیوی کوئی بھی خداوند اور آپ کے بیچ میں درمیان میں آرہا ہے خداوند کو یہ پسند نہیں آپ اس پہ توقع کر رہے ہیں یعنی اپنے شوہر پہ اپنی بیوی پہ یا کسی بھی رشتے دار پہ خداوند کو یہ پسند رہے ہیں اور یہ تو سب سے ہی زیادہ غلط بات ہے کہ جب ہم کسی دوسرے خداوں کے پاس یا ایسے جو پاسٹر ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اپنا حال جان کے لئے اور خداوند پہ ہمارا توقع نہیں ہے تو خداوند ہمیں اس عودے سے بھی یعنی ہم ہو سکتا نیو یرشلم کے شہری ہیں ہم ہو سکتا ہم اس پاک مقام تک جانا ہے ہم نے اس تک تک جانا ہے لیکن ہماری جگہ جو ہے ہمارا عودہ ہم سے چھن جائے گا ہم ہو سکتا ہماری نجات بھی ہم سے چھن جائیں اگر اسی طرح ہم دوسرے خدا پہ یا ایسے لوگوں پہ توقع کرتے رہیں تو اس لئے یہ سیریس معاملہ ہے یعنی بڑا ہی کہ ہم اپنے خدا پہ بھروسہ نہیں کرتے اپنے خدا کے اوپر توقع نہیں ہے ہمارا تو خدا مند چاہتا ہے آج مجھ سے اور آپ سے کہ ہم راخل کی زندگی سے یہ سکھ یں کہ خدا مند پہ بھروسہ کرنا ہے اس نے نہیں کیا اس نے اس کو اپنی میراز سمجھا یہ میراز ہے اس کی ہماری یہ میراز نہیں ہماری میراز کیا ہے ہماری جائداد کیا ہے ہمارا حصہ کیا ہمارا عجر کیا ہے ہمارا خدا باپ اس کو حاصل کرنا ہے جسلیہ نے ہر جو کچھ کیا اس نے اپنے شہر کو یا اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لئے یا اس کا پورا فوکس یہ تھا دنیاوی چیزیں جسمانی چیزیں اس کی تلاش میں نہیں تھی لیکن راخل کی زندگی سے ہم نے دیکھا کہ وہ جسمانی چیزوں جگہ تھی اپنی جو میراز تھی اس کو کیونکہ یہ جائداد ہوتی تھی یہ بت جو تھے فیملی کے خاندان کی جائداد ہوتی تھی ٹھیک ہے تو ہماری میراز یہ نہیں ہمارا حصہ کیا ہے ہمارا بخرا کیا ہے خدا ہمارا زندہ خدا ہمارا خاندان کیا انسا ہے جو شروع میں ہم نے مسیح کہ اب ہمارا خاندان کیا ہے خدا سے ہے ہم خدا کے بیتے بیٹی ہیں خدا یسو مسیح کے نسل سے ہیں اس لئے اب یہ جو دنیا کے خدا ہیں تو ان سے ہمیں پوچھنے کے لئے نہیں جانا ہم پوچھیں جو ہمارا جیسے یہ اپنی فیملی اپنے خاندان کے بڑے بیوڑوں سے جو مر گئے تھے ان کی بد روحوں سے پوچھتے تھے ہم خدا کیا ہے روح ہے ہمارا خدا کیا ہے وہ کہاں پہ آیت لکھی ہے کہ ہم خدا سے پیدا ہوئے خدا کیا ہے روح ہے جس طرح یہ روح سے جا کے پوچھتے تھے ہم بھی خدا کی روح سے جا ہمارا خدا زندہ خدا جو سب کچھ جانتا ہے سب کچھ بنایا اس نے ہے اس کو آخر میں کیا ہونا ہے اس کو سب پتا ہے میرے بارے میں کیونکہ اس نے فیوچر اس کے ہاتھ میں مستقبل اس کے ہاتھ میں ہے تو ہم اس سے جا کے پوچھیں ہم کیوں دوسرے لوگوں کی طرح جو دنیاوی ہیں جو بتوں سے جا کے پوچھتے ہیں وہ اپنے دیکھیں وہ اپنے جا کے خدا سے پوچھتے ہمارا بڑا کون ہے ہمارا گھر کون ہے خدا ہمارا باگ کون ہے خدا تو ہم اس سے کیوں نہ پوچھیں جا کے اس لئے خدا آپ سب کو بھی اور مجھے بھی یہ فضل دے ہم سب ہی کہیں نہ کہیں یہ غلطیاں کرتے ہیں تو خدا آپ کو برکت دے اور ہم سب خدا جسم سے کی آمد کے لئے تیار ہوں اور ایسے پھندوں میں نہ پسے G oppose برقز سے گو لو conflicts موسیقی